یہ پولیوی سانس اور یہ تکھاوٹ بری نگاہیں جس پہاڑ کو دیکھ رہی ہیں اس کا نام ہے تخت سلیمان بولوچستان اور خیبر پختنخواہ کے درمیان واقع ہے اور اس کی انچائی 3800 میٹر ہے تاریخ میں بتایا جاتا ہے کہ حضر سلیمان علیہ السلام اس پہاڑ پر چڑھے تھے جس کی وجہ سے اس پہاڑ کا نام ان کے نام سے رکھ دیا گیا ہے اور پختون قوم کے باپ حضرت کیس عبد الرشید بابا کا مزار بیس پر موجود ہے تخت سلیمان تک پہنچنے کے دو راستے ہیں بولوچستان سائٹ سے اور کے پی کے سائٹ سے بولوچستان کا راستہ جوپ سے آتا ہے اور دیرہ اسمیل خان سے جاتا ہے کے پی کے کا راستہ چونکہ مجھے دیرہ اسمیل خان کی طرف سے جانا تھا تو دیرہ اسمیل خان سے میں سب سے پہلے درہ زندہ پہنچا درہ زندہ سے آگے چھوٹا سا گاؤں آتا ہے راگہ سار ہم تین لوگ ہیں میں امجد اور کیسر بھائی راگہ سار میں مارا استقبال دیسی انڈوں اور چائے سے ہوا پھر میرے دو ساتھ درہستی کے ساتھ ہی تھے چائے پینے کے بعد وہ واپس چلے گئے اور پھر میں لوکلز کے ساتھ راگہ سار کے گاؤں دیکھنے کے بعد کچھ ٹائم کے لئے گاؤں دیکھنے کے بعد ہمارے لئے کانے میں دیسی مرخ کی قربانی دی گئی اور کھانے کے ٹائم پر اس بات پر مشورہ ہوا کہ صبح کس ٹائم جائیں گے اور رات کو کعبہ پینے کے بعد متفقہ طور پر یہ فیصلہ ہوا کہ تین بجے ہم نکلیں گے چاند ابھی پہاڑ کی چوٹی پر ٹھہر کے ہمارا استقبال کر رہا تھا اور ہم رات کی تاریکی میں اپنا سامان اونڈ پر لد رہے تھے چونکہ رات کی تاریکی میں شوٹ کرنا نممکن تھا اس جی دن کے ٹائم راستے میں رون شوٹ لے لیے تھے تھا کہ آپ لوگ کے رنمائی ہو سکے شروع کے آٹھ سو یا نو سو میٹر آپ کو اس روڈ پر چلنا پڑے گا جو کہ انتہائی آسان ہے اور پھر اس کے بعد تھوڑا سا کے جانے کے بعد دائیں طرف آپ کچھے راستے میں اپنا قدم رکھ لیں گے اور سخت ہائی کپ کی شروع ہو جائے گی گریباً تین گھنڈے کے سفر کے بعد اس جگہ تک پہنچے ہیں تین بجے ساڑھے تین بجے ہم نے سفر شروع کیا تھا جو سب سے مشکل راستہ ہے وہ ہم نے کور کر لیا تھا کیونکہ سارا سامان ہمارا اونڈ پر پڑھا ہا تھا ہم پیدل آ رہے تھے راستے میں میں بلکل ٹھنڈ فیل نہیں ہو رہی تھی کیونکہ ہم ٹریکنگ کر رہے تھے گرنڈی نیویسٹی میں پسینے چھوٹ رہے تھے اس جگہ پہ روکے صبح کی نماز کا ٹھائم ہو گئے کوئی چھے بجرے ہیں یہاں پہ حضر حضر بنا کے نماز پڑھیں گے پھر جائے کے اپنا سفر شروع کریں گے اس جگہ پہ پہنچ گیا نا فریزنگ کولڈ ہے یقین کر اب میرے گلاوز میں سے صرف یہ انگلی نظر آ رہی ہیں یہ بھی فریز ہونے والی ہیں مجھے ایسے فیل ہو رہا ہے اتنی شدید قسم کی ٹھنڈ ہے اب جیسے جیسے ہماری آئی ٹھوڑ زیادہ ہوتی جائے گی ٹھنڈ کی شدت میں اضافہ ہوتا رہے گا ہم پہنچتے ہیں ٹاپ تک راغہ سر سے تخت سلیمان تک سفر اکیلے کوئی نہیں کر سکتا کیونکہ ٹریک کی کوئی رستان انشاندہ ہی نہیں ہے نہ ہی کسی راستی کی بہچان ہوتی ہے آپ کو لوکل کی ضرورت ہر حال میں پڑتی ہے چونکہ یہاں کے لوکل عموماً غریب لوگ ہیں اور مزدور ہیں اس لئے وہ کچھ پیسوں کے عوض آپ کے ساتھ اوپر تک چلے جاتے ہیں گرمی کے موسم میں عموماً دو سے چھارہ زار فی مزدور لیتا ہے اور سردی کے موسم میں تو پہلے آپ کے ساتھ کوئی نہیں جائے گا آپ کو منع کرے گا کہ سردی میں کوئی نہیں جا سکتا وہاں تک لیکن اگر آپ پھر بھی جائیں گے تو پانچ سے لے کے دس ہزار روپے لے گا ایک مزدور آپ کی دو راتے راستے میں آ سکتے ہیں اس لئے سونے کے سامان و کھانے کی پینے کے سامان پر کوئی کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے اور یہ ساری چیزیں آپ کے ساتھ مزدور اٹھائے گا میرے ساتھ روٹل تین مزدور تھے اور ایک اونٹ والا تھا جو کہ پہلے سٹاپ تک ہمارے ساتھ جاتا تھا اور ان چاروں کو ستارہ آزار روپے دیئے گئے پانچ آزار فی مزدور کو اور دو آزار روپے اونٹ والے کو دیئے گئے نماز پڑھنے کے بعد مزید ایک یا دو گھنے ٹریک کرنے کے بعد ہم اپنے پہلے سٹاپ پر پہنچ گئے تھے پہلے سٹاپ پر پہنچ کر اونٹ سے سارا سامان اتروا دیا گیا اب اس سے آگے سارا سامان مزدور اپنے کوندوں پر اٹھا کر لے جائیں گے میں نے اپنے جوتے اتھار لیا اور تھوڑا سا بیٹھ کے ریلیکس ہونے لگا اور سوچنے لگا اور باقی ان لوگوں نے آگ جلا کر چائے اور ناشتے کا یہاں تمام کرنے میں لگ گئے اور مصوف یا انہیب کا بھائی یہ سب چیزیں بھول کر اس بات کو سوچ رہا تھا کہ یہاں تک تو آگے ہیں بھائی یہ سامنے والی چھوٹی ہم کیسے چھڑیں گے لیکن میرے ساتھی شاید اپنی انرجی کسی اور طریقے سے بوسٹ کر رہے تھے اور جب میں نے ان سے وجہ پوچھی تو انہیں بڑے آسان الفاظ میں بتا دیا کھان کو نسوار مجھے کوئی نسوار دا بھائی نسوار دی نسوار دکچہ ہی لاوہ چڑائی نکی گی این ہے کداد نوہ چڑائی نس تھا گھر سے کوئی نشتہ کر کے نہیں آئے تو پورا دن آپ کو اس چیز پر گزارنا پڑتا ہے اور پورے دن یہ کھانا پڑتا ہے کوئی کھانا شانا نہیں ملے گا کھانا گا رات کو ہم نے کہیں بھی جا کے بنا لیا ہے دوڑا بھی کہتے ہیں یہاں کے لوکل سے چکائی کہتے ہیں میٹے بھی ہوتا ہے اور میٹے کے بغیر بھی ہوتا ہے میٹے والے یہ لوگ بتا رہے ہیں کہ وہ میٹے ہوتا ہے کھانے میں اچھا لگتا ہے لیکن وہ پیٹ میں اتنا مطلب وزن نہیں رکھتا جتنا یہ جو رکھتا ہے تو میٹے تو میں نے بہت جلدی کھا لیا کیونکہ مجھے بڑا چھک لگ رہتا ہے تو اس کو بھی کھائیں گے کیونکہ ابھی ہم نے یہ چڑائی چڑھ دی ہے اور یہ جو سٹیپ جتنی چھوٹی کیمرے میں نظر رہے ہیں یہ چھوٹی نہیں ہے دو گھنٹے تو میں آرام سے لگ جائیں گے اور مجھے خود نہیں لگ رہا کہ میں اس کو چڑھ پاؤں گا اور سامنے برف بھی پڑی ہوئی ہے اور پورے راستے آپ کو سلمانی چاہی ملے گی ویسے اس کو سلمانی چاہی کہتے ہیں لیکن یہ سچ میں یہاں پہ سلمانی ہوگی پیچھے سلمانو کا پہاڑ اور درہ سلمانی چاہی سلمان پر جاتے ہوئے مزدور کے لئے کچھ اور ضروری سلمان جو آپ کو چاہیئے ہوگا یعنی آپ نے دو راتیں گزارنی ہے تو سونے کے لئے بستر برتن چونکہ آپ ہائیکنگ زیادہ کریں گے تو آپ کو پروٹین بھی ضرورت ہوگا تو اس لئے دیسی مرگیاں بھی ہوں تو بہتر ہے اور یہاں پر وائل لائف بہت زیادہ ہے جیسے کچیتے بھیڑیے اور باقی خطرناک جانور تو اپنی حفاظت کے لئے کندگ دوالی کلہاڑی بھی اگر پکڑ لیں تو زیادہ بہتر ہوگا اور سب سے ضروری چیز میڈیسنز اور یہاں پر پانی کے بہت زیادہ مسئلہ ہوتا ہے تو اپنے ساتھ پانی کی بوت لیں یا پانی کی کین رکھ لیں انتہائی مشکل چڑھائی تھی سب کی انجن کام کرنا چھوڑ گئیں یہ تخت سلمان یہ ہماری ڈیسٹینیشن ہے لیکن صاحب بتا رہے ہیں کہ برف پڑی ہوئے بہت مشکلے کہ ہم چڑھ پائیں کیونکہ اگر ہم چڑھیں گے تو ایک ہی ہوگی یا ہماری جان بچی گیا ہماری جان جائے گی چڑھنا ممکن نہیں ہے پھر بھی کوشش کرتے ہیں آج تھوڑی سٹے کرتے ہیں آگے جا کے کھانا شانا کچھ کھاتے ہیں کھایا تو ہے تو بھارا ایک بریک لیں گے اس کے بعد دیکھتے ہیں ماغے کا دیکھتے ہیں کہ راستہ میں ملتا ہے اگر راستہ ملتا ہے تو ہم کل صبح پھر انشاءاللہ ایکسپیڈیشن شروع کریں گے یہاں پر رات گزارنے کے لئے کسی ٹرینڈ کی ضرورت نہیں پڑتی راغہ سار کے لوگوں نے یہاں پر بھی گھر بنائے ہوئے ہیں اور گرمیوں کے موسم میں راغہ سار گاؤں کے سارے لوگ ایک جگہ پر اکٹے ہو کر ایک ساتھ گاؤں چھوڑ کر یہاں پر آ جاتے ہیں رہنے کے لئے اور سردی کے موسم میں سردی کی شیدت اور برف کی وجہ سے یہ گھر چھوڑ کر نیچے گاؤں میں چلے جاتے ہیں چونکہ ان گروں کے اور کمروں کے دروازے نہیں ہوتے تو کوئی بھی ان میں آرام سے رات گزار سکتا ہے اگر کوئی بھی ان میں آرام سے اندر گز سکتا ہے سمجھ رہے ہو موسیقی موسیقی یہ چڑھائی تک پہنچے ہیں یہاں سے برف بھی زیادہ ہونے لگی ہے تھوڑی تھوڑی سی نہیں زیادہ نہیں ہے لیکن زیادہ ہونے لگی ہے اور یہ ٹھاپ ہے تو ابھی ہم ڈیسائیڈ کر رہے ہیں یہی مشورہ چل رہا ہے سارے تکے ہوئے ہیں یہاں پر لیٹے ہوئے ہیں میری درہ یہی فیصلہ ہو رہا ہے کہ قریب ایک جگہ ہے پھونگا کا نام ہے اس جگہ کہ وہاں پہ رات گزار رہی ہیں یہاں پھر اگر ہم سیدھا سیدھا نکلتے ہیں ہم برف میں سے پانچ گھنٹے لگیں گے اس پہاڑ کی بلکل پیچھے پہنچ جائیں گے تو ابھی یہ ڈیسائیڈ ہو رہا ہے کہ ہم پہنچیں گے let's see ہم کہاں پہ سٹے کرتے ہیں کل اگر ہم راستہ ملتے ہیں تو ہم پھر ہم کل ٹاپ پہ پہنچیں گے اگر ہم راستہ نہیں ملتا تو کل ہم واپسی کریں گے اب پھر یہاں سے ہاں پھر آدھ راستے سے یہاں سے معلوم ہو رہا تھا کہ راستہ میں کافی برف پڑی ہے اور شاید آگے جانے کا راستہ بھی مشکل ہے لیکن میرا دل سیڈسفائیڈ نہیں تھا تو ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ تین لوگ سٹے والی جگہ پر چلے جائیں گے وہاں پہ آگ لگا لیں گے اور کھانے کا بندوبست کریں گے میں اور شرم عمد مزید آگے جائیں گے اور خود راستہ دیکھتے ہیں اگر ہمیں راستہ معلوم ہوتا ہے کہ ہم آگے جا سکتے ہیں تو کل صبح ہم یہاں سے اپنا مزید سفر جاری کریں گے اور اگر راستہ میں معلوم ہوتا ہے کہ چلنے لائک نہیں ہے تو کل صبح ہم یہاں سے واپسی کریں گے اوکے تو جہاں پر ہم بیٹے تھے وہاں سے میں اور شاہ مامواتے قریباً دو گھنڈوں کی مزید ہائی کر کے آئے ہیں ابھی تک جو آئی کر کے آئے ہیں وہ آئی کا بچہ تھا کچھ بھی فیل نہیں ہو رہا لیکن یہ جو کر کے آئے ہیں یہاں میں بندے کو بتا ہے چل جاتا ہے کہ اس کے انجن میں کتنا زور ہے اور اصل ٹاپ جو ہے ہمارا وہ ہے وہاں پور پہنچیں گے پھر ادھر سے ایسے کر کے وہاں پہ تخت سلمان تک جائیں گے تو ہمارا جو راستہ ہے وہ جاتا ہے وہ سامنے گھٹکے سے چھوٹی سا راستہ ہوتا ہے بلکل پتلا سا پتلا کے راستے میں سے ہم یہاں سے شروع ہو کے نہ ٹاپ تک جائیں گے اور یہ پتلا راستے میں یہاں پہ سن لائٹ دین کے ٹائم لگتی ہے یا اثر کے ٹائم لگتی ہے اس وجہ سے یہ برف جو اتنے بڑی سخت ہو جاتی ہے تو ابھی ہم نے چیک کی ہے یہاں پہ ایمپوسیبل ہے کہ کوئی یہاں پہ چڑ جائے اس موسم کیونکہ اس سال برف باری توڑی زیادہ ہو گئی ہے وہاں سے میو شرومت اس ارادے پر روانہ ہوئے کہ کل صبح یاں سے انشاءاللہ ہماری واپسی ہوگی پونگا گاؤں پر ہماری سٹے تھی سٹے والی جگہ پر پہنچ کر پہلے سے بہترین قسم کی آگ لکی ہوئی تھی اور ٹرنڈ کی شدت کی وجہ سے یقین کری ہیں یا اگ مجھے ایسے محسوس ہو رہی تھی جیسے کسی اندے کو بینائی مل گئی ہو اور یہاں پر لگڑیوں کی کمی بلکل بھی نہیں ہے اس لئے دن رات بھی یہاں پر بند آگ لگا سکتا ہے یہاں پر پانی بلکل بھی نہیں ہوتا یہاں پر لوکل جگہ رہے ہیں انہوں نے اپنے گھروں میں تالاب بنائے ہوئے بارش کے پانی کو سٹور کرنے کے لئے میرے خیال سے بارش بہترین سے نہیں ہوئی یا کیا ہوئے وہ تالاب جو ہیں ان کا پانی بڑا خراب ہو چکا ہے تو ابھی اندر کے لئے یہ برف جہاں پر پڑی ہے اسی برف کو یوز کر رہے ہیں اسی برف کو ڈالتے ہیں ایک برتن میں پھر اس کو ہم ملٹ کرتے ہیں پھر گرم کرتے ہیں پھر چائے بنانے ہو یا پھر پانی کو یوز کرنا ہو اسی طریقے سے ہم سروائیب کر رہے ہیں پھر رزاک بھائی نے سلیمانی چائے پلانے کے بعد کھانے کا بندوبست کیا اور یہاں پر لوکل نے بڑے اچھے لکڑی کے بیٹس بنائے ہوئے اور میٹرس کے جگہیاں پر گاس پڑی ہوئی تھی تھنڈ کی وجہ سے نیند کھانا تو ناممکن تھا لیکن تکاؤڈ اتھرنے کے لیے سونا بھی ضروری تھی اچھا تو صبح ہوئی ہے کل رات تو پھر یہی تھا کہ یہی سے واپسی کریں گے لیکن میرا دل نہیں چاہ رہا میں ان کو دوبارہ کہہ دیا مجھے ہر حال میں پہنچا اوپر ٹاپ تک جانا ہے مجھے اصل جو راست ہے وہ وہاں سے جاتے ہیں وہاں پر برفی بری پڑی ہے امپوسیبل ہے امپوسیبل ہے دو مہینے تو کوئی وہاں پر چڑ سکیں کیونکہ سلپ مارتی ہے بہت بوری طرح تو ہم سوچ رہے ہیں میں وہ راستہ دیکھ رہا تھا کہ یہاں سے سیدھا چھڑھ کے اوپر ٹاپ لکھ جاتے ہیں وہاں سے ادھر آ جائے گے بات اب یہ دونوں ڈیسائیڈ کر رہے ہیں یہ راستہ دیکھتے ہیں یہاں سے سیدھا اوپر جا کے یہ سامنے اوپر تخت ہے یہاں تک پہنچتے ہیں لیکن یہ ہے بہت سخت رسکی راستہ سلپ ہونے کا خطرہ ہے لیکن ہم باپ میں ڈیسائیڈ کر رہے ہیں ہاں شم امدہ پکم ازو پدی بلاور سو پدی پاک کازا مخامک جارہا تھے پورا مجھے ابھی بھی یہ بتا رہے ہیں کہ ہم قریب جا سکتے لیکن ٹاپ تک نہیں ہم دیکھتے ہیں راستہ کو چوز کرتے ہیں کہ کہاں تک ہم جا سکتے ہیں یہ والا راستہ چوز کر کے شاید ایک بہت بڑی بے وکوفی تھی اور ایک بہت بڑا رسک بھی کیونکہ یہاں پر ہنڈر پرسنٹ چانچس تھے کہ ہم کسی جنگلی جانور کے ہاتھ چڑھ جاتے کیونکہ یہ صرف چڑھائی تھی تو ہم باغ بھی نہیں سکتے تھے اور اگر جانور کے ہاتھ نہ چڑھتے تو راستہ اتنا خطرناک تھا کہ شاید پسل کر کسی کائے میں گر جاتے لیکن محصوف کو جب تک راستہ دیکھتا رہا وہ آگے چلتا رہا جگہ تک پہنچ گئے اور اس موڈ پہنچ کے راستہ نہیں آگیا اب زیادہ تر روم نے کور کر لیا ہے یہ ایک پہاڑ ہے جس کو ہمیں پار کرنا ہے تو کچھ ریسٹ لے رہے ہیں پھر اس پہاڑ کو دوبارہ واپس جا کے دوسرے راستے سے دیکھتے ہیں اگر راستہ نکلتا ہے تو پہاڑ کی دوسرے سیڈ پر بھی ہم آگئے ہیں اور یہ دیکھیں راستہ ختم ہو گیا اب رہتا ہے بلکل ایک ہی راستہ مارے پاس اور وہ ہے یہ والی کلیف اور جب تک آپ کے پاس ہائیکنگ گئر نہ ہونا پراپر اس پہ چڑھنا ایمپوسیبل ہے بلکل ممکن ہی نہیں ہے تو چڑھنا تو ایمپوسیبل ہے اب ہم کوشش کر دیں کہ ڈرون شورٹ سے تخت کا شورٹ بنا لیں اوپر تک کا پھر ہمارا کام تقریبا میں سٹسفائیڈ ہو جاؤں گا میری وجہ سے ان بیچاروں کو بھی آنا پڑ رہا ہے یہ بیچارین کی بھی جان چھوٹ جائے گی میرا کام بھی ہو جائے گا لیکن ہوا بہت ہے تیز چل رہی ہے ڈرون پہ بھی تھوڑی سی گبرات ہو رہی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہونا ڈرون جا کے گوز جائے کہیں پہ یہ ہوایز کو کہیں لے جائے کیونکہ اتنی ہائٹ پہ بیٹھے میں زندگی اور موت کے درمیان ہم دکھنے ہیں ڈرون اڑانے کے بعد اس امید سے واپسی کارا سے اختیار کیا کہ انشاءاللہ بہت جلد واپس آ کے دوبارہ ٹاپ پر پہنچوں گا اور گورنمنٹ اور ٹوریزم ڈپارٹمنٹ سے گزارش ہے کہ یہاں پہ ٹریکس بنایا جائیں اور راستہ بنایا جائیں تاکہ دوسرے علاقوں سے آنے والی ٹوریز جو ہیں ان کو راستے میں آسانی ہو اور ان کی سٹیک کے لیے کیمپنگ پارٹز بنایا دیا جائیں یا کیمپنگ سائٹ بنایا جائیں زیادہ کنسٹرکشن نہ ہو تو زیادہ اچھا ہے کیونکہ جتنی زیادہ کنسٹرکشن ہوگی اتنی زیادہ لدگی پیدا ہوگی جتنی کم کنسٹرکشن ہوگی اتنا ہی علاقہ نیچرل رہے گا آپ کی دعاوں کا طلبگار جمشید برکی آپ سے اجازت چاہتا ہے خدا حافظ